کیا بچوں کو چائے پلا سکتے ہیں؟ آج کل کھانسی اور بخار میں مبتلا بچوں کی ماں اکثر یہ سوال پوچھتی ہیں آئیے آج یہ سوال کا جواب جانتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کیا چائے پلانا بچوں کی سہت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصانتے ہیں؟ ہمارے ہاں دو طرح کی چائے پائی جاتی ہیں پہلی قسم ہے بلیک ٹی جسے ہمارے ہاں دودھ پتی یا دودھ والی چائے کہتے ہیں دوسری قسم ہے گرین یا ہرپلڈی جسے ہمارے ہاں کہوا بھی کہتے ہیں ہم باری باری ان دونوں کے بارے میں مختصر سا جائزہ لیں گے تاکہ تکفیشن دور کر سکے دودھ پتی یا دودھ والی چائے ہمارے ہاں سب سے زیادہ پی جاتی ہے جس میں قدرتی طور پر کیفین نامی مادہ موجود ہوتا ہے ہم جب یہ چائے پیتے ہیں تو ہماری تھکاوٹ اتر جاتی ہے ہم پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور الٹ فیل کرتے ہیں ہماری باری پہلے سے جست ہو جاتی ہے لیکن بچیوں میں ایسا نہیں ہے بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس چائے کا ریگولر استعمال بے شک کم مقدار میں ہی کیوں نہ ہو بچوں کے جسم پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے بچوں میں نید کی خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے سردر شروع ہو جاتا ہے انزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں بچے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے کسی کام پر بچوں کا ہارٹریٹ ٹیز ہو جاتا ہے اور گدراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں قبض رہنے لگتی ہے اور میدے کی علامات سامنے آنے لگتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ٹینن نامی مادہ موجود ہوتا ہے جو بچوں کی خوراک سے آئرن کو ایبزوب نہیں ہونے دیتا جس سے بچے آئرن ڈیفیشنسی کے وجہ سے خون کی کمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ جائے پشاپ آور بھی ہے جس سے پشاپ زیادہ آتا ہے اور جسم سے پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے ان تمام باتوں وہ اگر مد نظر رکھا جائے تو ریسرچ کا جو لیمیٹڈ ڈیٹا آویلیبل ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ بارہ سال سے کم عمر بچوں کو یہ چائے نہیں دینی چاہیے جبکہ اس سے بڑے بچے کبھی کبار یہ چائے لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں گرین یا ہرپر ٹیگی جسے ہمارے ہاں کہوہ بھی کہا جاتا ہے یہ کہا ہمارے گر میں موجود مختلف فریش آئٹم سے تیار کیا جا سکتا ہے جس میں پودینہ ادرک سونف الائچی یا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں مارکیٹ میں موجود جیسمنٹی یا کینومائنٹی بھی استعمال کی جا سکتی ہے اگر یہ تو ان میں سے زیادہ تر چیزوں میں کیفین موجود نہیں ہے اس لیے دو سال سے بڑے بچوں میں ان کا استعمال اتدال کے ساتھ کیا جا سکتا ہے ان کا استعمال کرنا دیگر میٹھے مشروبات کا متبادل بھی ہو سکتا ہے بلکہ ہلکی پھلکی موسمی علامات کو کبر کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ کچھ پیٹ کی علامات گلے یا چیسٹ کی علامات خانسی نزلہ زکام پیٹ درد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن بناتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیں کہ بناتے ہوئے یہ زیادہ سپرانگ نہ بنے اور سرک کرتے ہوئے زیادہ گرم نہ بنے اس ویڈیو کا مقصد چائی سے متعلق آپ کا کونسپٹ کلیر کرنا تھا لیکن بناتے ہوئے اور خریدتے ہوئے ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس میں کیفین بلکل نہیں ہونے چاہیے اپنے بچوں کی صحت کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ